موسیقی اس کو جو ہے آگے بڑھایا جائے اب اس حوالے سے کافی عرصے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا ہے سائیوال میں شورا کا اجلاع تھا جہاں مولانا فضل الرحمان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کے پی کے اور بلوچستان میں بربباری اور دہشتگردی نے سر اٹھایا ہے تو ایسے حالات میں انتخابات کرانا جو ہے بہتر نہیں رہے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت بھی جو ہے اس وقت جو ہے بہتر نہیں ہے تو پہلے ملکی معیشت کو بہتر کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے انتخابات کروائے جائیں شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید یہ خطشات ہیں اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کی کہ ابھی حالی میں جو کچھ زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاب نے جو ہے بھرپور انداز میں کامیابی حاصل کی ہے اب بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان تو سمجھ میں آتا ہے کہ برب باری ہو رہی ہے اور موسمی جو تبدیلی ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ دہشت گردی بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان کہ پہلے ملک میں معاشی حالات کو بہتر کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے انتخابات کروائے جائیں تو اگر ہم ورلڈ بینک اور ایشیا بینک اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے جو ہمارے معاہد ہیں اس کے تحت تو پاکستان میں معاشی استحقام تب ہی آئے گا جب ملک میں الیکشن ہو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پہلے جو ہے معیشت کو بہتر کی جائے اب یہ حالی میں ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ پاکستان کے حالات تب تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک جو ہے الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک منتخب حکومت نہیں آئے گی اب مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید یہ ڈر ہے مولانا فضل الرحمان نے دوست ممالک کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست ممالک جو ہے امداد کا کہہ رہے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کا کہہ رہے ہیں لیکن وہ رقم جو ہے وہ پیسے جو ہے انہوں نے بھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ رقم جو ہے پاکستان کو نہیں دی جس میں انہوں نے سعودی عرب یو اے ای قطر چائنا کیونکہ اگر ہم عمران خان صاحب کی حکومت تھی بات کریں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی چائنا کو تقریباً 26 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا سی پیک جو معاہدہ تھا اس کی شاید خلاف وردی یا اس میں کوئی تاتو لائے تھا تو شاید اس میں 26 ارب ڈالر کا چین کو جو ہے نقصان ہوا تھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید کہیں سے یہ ڈر ہے کیسا نہ ہو الیکشن ہو انتخابات ہو اور دوبارہ سے کہیں پاکستان تحریک انصاب اور عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی راستہ نہ مل جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر سے بات ایک سینئر سیاستدان ہے دور اندیش ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہیں اندر خانے عمران خان صاحب سے کوئی رابطے ہو رہے ہوں یا ایسا کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسا پوائنٹ ملا ہو یا ایسی کوئی چیز ان کو نظر آئی ہو جس سے ان کو لگتا ہو کہ شاید عمران خان صاحب ایسا نہ ہو کہ آئندہ الیکشن ہوں اور عمران خان صاحب دوبارہ کہیں اقتدار میں نہ آ جائیں بہرالے مولانا فضل بان صاحب کا ایک بیانتہ جو میں نے بتایا کہ مولانا فضل بان صاحب آپ جو ہے معیشت دہشتگردی اور موسم کی تبدیلی کو کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں جو ہے الیکشن نہیں ہو جائے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہوں گے بھی اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے فافن فافن ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے اسمبلی کے معاملات آپ کے آئینی معاملات آپ کی جو ہے قومی اسمبلی میں کیا رہا ہے صبائی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے آئین کیا جو ہے خیال لکھا جا رہا ہے آئین کے تحت کیا کیا کام ہو رہا ہے بلدیاتی انتخابات ہوں اور قومی اسمبلی کے معاملات ہوں آپ کے پارلیمانی معاملات ہوں اس میں جو ہے اپنا بہتر کردار ادھا کرتا ہے اس میں اپنی خدمات سرانجان دیتا ہے اب فافن نے جو ہے نئی ہلکہ بندیاں جو کی گئی ہیں اس پر جو ہے فافن نے جو ہے تحقیق کے بعد جو ہے اعتراضات کی ہیں ظاہر سے بعد ایک پالیسی جب بنی تھی تو اس میں کہا گیا تھا اب ہلکہ بندیاں جو ہوں گی خاص طور پر قومی اسیمبلی کی تو اس میں آبادی کا تناسب جو ہے برابر رکھا جائے گا اب فافن کی ایک رپورٹ جو جاری ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ قومی اسیمبلی کا ایک ہلکہ ہے اس میں پانچ لاغ بوٹر ہیں تو دوسرے ہلکے جو ہے اسی صوبے کا تو اس میں تیرہ تیرہ لاک بوٹر ہیں تو اب فافن نے ایک رپورٹ جاری کیے جس میں ان کی رپورٹ کے مطابق کے پی کے کا ایک ہلکہ ہے اینے ون وہاں ایک ہلکے میں اینے ون میں پانچ لاکھ پندرہ ہزار نو سو پینٹس شہری عباد ہیں تو اسی صوبے کے دوسرے ہلکے اینے انتالیس میں تیرہ لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو نووے لوگ ہیں اب پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اینے فورٹی نائن میں گیارہ لاکھ ایک ہلکے میں گیارہ لاکھ چھبیس ہزار ایک سو بیالیس کی عبادی ہے تو اینے ایک سٹھ میں چھے لاکھ نوے ہزار لوگ رہتے ہیں اسی طرح اگر سندھ کی بات کریں سندھ کا ہلکہ سانگڑ کا ہے اینے دو سو نو اینے دو سو نو یہاں گیارہ لاکھ بہتر ہزار پانچ سو سولہ شہری عباد ہیں اسی صوبے کا دوسرا ہلکہ ہے اینے دو سو اکیس ٹنڈو محمد خان کا یہاں سات لاکھ چھبیس ہزار ایک سو انیس شہری عباد ہیں اب فافین کی یہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ ہلکہ بندیوں کے لحاظ سے تو جب ظاہر سے باتیں پاکستان میں جو انتخابات جو ڈیلے ہوئے ہیں وہ مردم شماری اور مردم شماری کے بعد نئی ہلکہ بندیوں پر ہوئے تھے اب نئی ہلکہ بندیوں میں اگر فافین کی یہ رپورٹ آئی ہے اور یہ اعتراضات آئیں تو یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد یہ رپورٹ گئی ہوگی اب اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا کہ اب اس میں درستگی کی جائے گی یا ایسے ہی جانے دی جائے گا کیونکہ جنوری میں الیکشن کا آپ کو باتا ہے کہ کہہ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جنوری میں جو ہے الیکشن کرائے گا اور تیس نومبر کو جو ہے انتخابی زیادہ سے جو تاریخ دی جائے گی تیس نومبر کو بقاعدہ تاریخ بھی دے جائے گی آئندہ کے انتخابات کی افافین کی یہ رپورٹ ہے اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اب جو ہے الیکشن جو ہے ابھی نہ کروائے جائیں دوسری طب میاں صاحب بھی اکیس اکتوبر کو جو ہے وطن واپس آ رہے ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ جب میاں نواشی صاحب بطن واپس آ رہے ہیں تو پوری قوم کو جو ہے ان کا استقبال کرنا چاہیے تو اب لگتا یہ یہ کہ میاں محمد نواشی صاحب ان کے استقبال کے لیے شاید جیو آئی بھی جو ہے آگے آئیے اور جیو آئی کے کارپونان بھی شاید میاں صاحب کا جو ہے استقبال کریں گے اب مولانا فضل رحمان صاحب کا یہ بیان تک کافی عرصے بعد جو ہے وہ آئیں اور اگر تو یہ الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں ہیں اگر فافن کی رپورٹ کے بنیاد پر یہ مولانا فضل رحمان صاحب نے جو کہا جیو آئی نے کہا میں اپنے ویلوگ میں بات تو شاید پہلے کہہ چکا تھا تقریباً یہ بات میں نے پچھلے مہینے کے ویلوگ میں کہی تھی کہ اعتراض جب چار اکتوبر کو کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعت الیکشن کامیشن آف پاکستان میں آئیں اور ذابطہ اخلاق تیہ کریں تو اس وقت میں نے بات کی تھی کہ جیو آئی کی جانت سے یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے جو ایسے علاقے جہاں برباری ہوتی ہے وہ متاثر ہوں گے تو لہذا الیکشن کو بڑھایا جائے تو الیکشن میں نے بتایا تھا کہ جنور ہی نہیں تو فرور ہی ہو جائیں گے لیکن اگر یہ الیکشن ڈیلے کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اگر اس کو بڑھایا جاتا ہے تو میری ایک ناکس رائے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن مزید بڑھایا جائے تو اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ملے گا عمران خان صاحب کو فائدہ ملے گا کیونکہ ایک شخص کو آپ اگر جیل میں رکھتے ہیں نا قید رکھتے ہیں تو شروع شروع میں تکلیف ہوتی اس کو لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوتا ہے نا تو اس کو ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے اگر ہم ماضی میں دیکھیں کوئی بھی زیادہ عرصے تک جیل میں نہیں رہ سکا اور جو شخص جیل میں گیا وہ مزید جو مضبوط تو اس سے دو نقصان ہوں گے اگر یہ الیکشن ڈیلے کی آتے ہیں تو عمران خان صاحب کو جو ہے تکویت ملے گی اور عمران خان صاحب مضبوط ہوں گے پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوگی کیونکہ اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو آگے تیاری کا موقع مل جائے گا اور وہ آئندہ جب الیکشن مستہ لیں گے تو جو ابھی لوگ خوف میں مبتہ ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے اور ہے بھی کہ اگر پاکستان کے کوئی مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت سروے کے مطابق عمران خان صاحب ہے دوسرے نمبر ہوا میہم محمد نوازی صاحب ہیں تو اگر یہ الیکشن ملتا بھی ہوتے ہیں تو پہلا نقصان میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت دوسرا پاکستان کو معاشی طور پر جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوگا پاکستان موسیقا موسیقا